فائننشل مارکٹ ایک ایسا مارکٹ ہے جس میں بائیرز اور سیلرز فائننشل مارکٹ دونوں لوگوں کو بائیرز کو اور سیلرز کو ایک جگہ پہ لاتا ہے تاکہ وہ ٹریڈ کر سکے ایک دوسرے کے ساتھ میں کس کس چیزوں میں سٹاکس میں وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں بانڈز میں وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں ڈیریویٹیوز ہو گیا کموڈیٹیوز ہو گیا کرنسیز ہو گیا سو ان سارے اسٹس میں ٹریڈ کرنے کے لئے بائیرز اور سیلرز کو ایک جگہ اکھٹا لانے کا کام ہوتا ہے فائننشل مارکٹ کا فائننشل مارکٹ کا مین پرپس کیا ہوتا ہے فائننشل مارکٹ کا پرپس ہوتا ہے کہ چیزوں کی گلوبل ٹریڈ پرائیسز سیٹ کرنا تاکہ گلوبلی وہ ٹریڈ کی جا سکے یا ابھی نیشنل لیول پہ ہے کوئی ریگولیٹری آتھورٹی تو اکورڈنگلی ویسے تو اس کے بعد میں فائننشل مارکٹ کا ایک پرپس ہی بھی ہوتا ہے کہ کیاپٹل ریز کرنا سیونگز کروانا مطلب کوئی سیونگز اور انویسمنٹ کروانا کسی کے پاس میں پیسہ بہت سارا پڑا ہوا ہے تو اس کو انویس کرنے کے لئے ہیلپ کرنا کسی کو پیسوں کے ضرورت ہے تو پیسہ ریز کرنے کے لئے ہیلپ کرنا یہ فائننشل مارکٹ کا کام ہو گیا ان فاکٹ لیکویڈیٹی اور رسک ٹرانسفر کرنا بھی فائننشل مارکٹ کا ایک میجر پرپس ہوتا ہے بہت سارے کمپوننٹس ہوتا ہے فائننشل مارکٹ کے بڑیٹی اگر ہم دو ہیسوں میں دیوائیٹ کریں تو there are two کمپوننٹس of the financial market the first one is the capital market and the second one is the money market دو ترہ کے مارکٹ capital market اور money market now what is capital market and money market capital market ایک ایسا financial system جہاں پہ آپ پیسہ ریس کر سکتے ہیں لانگ ٹرم پرپس کے لیے جسے آپ نے شیئرز ایشو کیے بزنس چلانے کے لیے شیئرز میں ڈیل کرنا بانڈز میں ڈیل کرنا اور باقی ادر لانگ ٹرم انویسمنٹس میں ڈیل کر کے جہاں پہ پیسہ ریس کرتے ہیں that is a capital market لانگ ٹرم پرپس کے لیے اور منی مارکٹ کیا ہو گیا منی مارکٹ یعنی کی بینکس اور فنانشل انسٹیٹوشنز جو ہوتی ہے ان کے ساتھ میں جب آپ ڈیل کرتے ہو شورٹ ٹرم پرپس کے لیے شورٹ ٹرم لونز کے لیے تو وہ آ جاتا ہے منی مارکٹ میں تو شیئرز ایشو کرنا یہ capital market والا پارٹ ہے ڈیبینچر capital market والا پارٹ ہے بانڈز ایشو کرنا capital market والا پارٹ ہے اور ان تینوں چیزوں میں جب انویسٹر انویسٹ کرتا ہے وہ بھی capital market والا ہی پارٹ ہے لیکن جب آپ شورٹ ٹرم لون کی بات کرتے ہو بانک سے ریلیٹڈ کوئی ٹرانزیکشن کی بات کرتے ہو انٹر بانک ٹرانزیکشن کی بات کرتے ہو شورٹ ٹرم لونز کی بات کرتے ہو بوروینگز کی بات کرتے ہو تب جا کے وہ منی مارکٹ کا پارٹ بن جاتا ہے تو اگر آپ ڈیفرنس کی بات کریں capital market اور منی مارکٹ میں آپ پوچھو گے کہ سر ڈیفرنس کیا ہے سر capital market میں اور منی مارکٹ میں ڈیفرنس کیا ہے تو ایک میجر ڈیفرنس میں بتاتا ہوں زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ایک میجر ڈیفرنس آسا ہے کہ capital market long term purposes کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور منی مارکٹ short term purpose کے لیے یوز کیا جاتا ہے shares issue کرنا long term کی بات ہے debenture bonds long term کی بات ہے 10-10 سال 20-20 سال shares تو unlimited ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر آپ منی مارکٹ میں 6 منی کے لیے 1 سال کے لیے 9 منی کے لیے loan لینا یا investment کرنا یہ ساری transactions money market میں آتا ہے commercial paper certificate of deposit یہ سب جو short term instruments ہوتے ہیں یہ money market میں ڈیل ہوتا ہے جو long term instruments ہوتے ہیں like shares bonds debentures یہ capital market میں ڈیل ہوتے ہیں so this is the basic difference between capital and money market اچھا تو اگر ہم بات کریں کہ capital market کے اندر میں بھی دو component کون سے ہیں ہم نے financial system کے اندر میں دیکھا دو component ہے capital market اور money market اب یہ capital market میں بھی اگر میں دو component کے بات کرو تو دو جو market ہے وہ ہے primary market second ہے secondary market primary market ایک ایسا marketplace ہے جہاں پہ کوئی بھی company جب پہلی بار capital raise کرنے آتی ہے like اس نے shares issue کی ہے تو آپ نے سنا آوگا initial public offer IPO جب آتا ہے وہ primary market کے تھوڑھو آتا ہے ایک بار IPO آ گیا تو اب اس company کے shares list ہوتے ہیں stock exchanges پہ تو یہ جو stock exchanges like if you if you talk about india تو NSE BSE these are the stock exchanges in Mumbai تو یہاں پہ جب آپ shares خریدتے ہو that is a secondary market جب primary market ہوتا ہے تو directly company investors کو share بیچ رہی ہے bankers کے تھوڑھو ہے na primary market میں ایک بار یہاں پہ shares issue ہو گئے investor shareholder بھی decide ہو گئے company نے پیسہ raise کر لیا اب اس company کے shares list ہوتے ہیں stock exchange پہ secondary market میں یہاں پہ اب آپ جا کے اس shareholder سے share خرید سکتے ہو تو یہاں پہ آپ shares liquid ہے نہیں ہے زیادہ یہ آپ پہ پتہ چلتا ہے secondary market میں listing ہوتی ہے شیئر کی تو secondary market آپ آپ ایک ایسا market place ہے ایک physical building ہے آپ بولو وہاں پہ Mumbai میں تو جہاں پہ آپ کو NSE ملے گا BSE ملے گا لیکن primary market کا as such place نہیں ہے کی سر یہ Mumbai میں ہوتا ہے کیا primary market سر یہ دیلی میں ہوتا ہے primary market no physical اگر آپ بولو تو اب secondary market میں all over india people are trading in the shares and other long term securities from stock exchanges these stock exchanges has a physical existence ہے نا یہاں پہ secondary market میں but primary market میں نہیں so اگر ہم میں چھوٹی سی بات میں اس کو sum up کر تو primary bankers کے throo sorry bankers کے throo that is primary market secondary market میں اس کے baad یہ primary market میں issue ہونے کے baad secondary market میں listing ہوتی اور پھر continue spirit daily basis پہ آپ shares وغیر خرید سکتے ہیں primary market کو بولا جاتا ہے new issue market اور secondary market کو کہتا ہے after market after market بولے تو اس کے baad now one of the question comes is what is SEBI SEBI Securities and Exchange Board of India SEBI has been formed in order to protect the interest of the investors SEBI has been formed in order to regulate the securities market securities market جہاں پہ آپ shares وغیر خرید ہے آپ bonds وغیر خرید دیں آپ derivative market میں transaction کریں گے this is securities market آپ میں اس بہت سارے investors ہوں گے جو اس securities market کا use کریں گے ہم لوگوں کا interest protect کرنے کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ میں deal fair ہو کوئی company ہم کو غلط misrepresent نہ کرے غلط information provide کر کے ان سب چیزوں کا دھیان رکھنے کے لیے سب ہے سب ریگولیٹ کرتی ہے securities market کو 12 April 1992 میں سب کافر سب ہوئی the headquarter is situated in Mumbai in Bandra Kula complex right now from 2011 the chairman the name of the chairman is Upendra Kumar Sinha he is the chairman seat right now in سب so basically this is what the SEBI is جیسے آپ نے NSC اور BSE دیکھ national stock exchange Bombay stock exchanges جتنے بھی stock exchanges all these are regulated by the SEBI مطلب ان کو SEBI کے rules SEBI کے laws by laws یہ سب follow کرنے پڑتے ہیں تاک یہ SEBI کا کام ہے ان interest کے ساتھ میں deal sorry investors جو ان سب کے ساتھ جو dealing transaction یہ fair investors need so they can raise money companies like that from the securities market so there are lot of rules and regulations that you have to follow before entering into the securities market if you want to raise money okay so this is what all about this is if you want to enter into a stock market related transaction you should contact with the broker or any sub broker which is registered under the SEBI so if you go outside and if you watch there are lot of brokers available in the market which can help you and which can obviously give you some education related to the stock market ki kya procedure hogi kya 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 documents laging dmat account banana padega and then how you can trade in the securities market so you should obviously contact the brokers and sub brokers who is registered under the SEBI now the question is who is broker broker or koin a particular entity which registered with the SEBI and is also member of the stock exchange recognized the stock exchange so he is a member of the stock exchange then he is allowed that company that entity that person is allowed to enter into screen based transactions related to the securities market shares kharit shares bach and all that he broker allow permit kiya jata hai jab aap register hoote hai so aap ko ya mere jise insaan ko agar securities me deal karna hai to we cannot directly go to the company we cannot directly go to the stock exchange and ask sir hum ko shares kharit na ye lo sa rupai hum ko dedo share na we have to go through brokers all the transition has to be done through brokers and who is subbroker subbroker yane ki aisa entity jose transition karega and who is registered under that broker and again he is registered with the sebi also so subbrokers and brokers all the people are registered with the main broker now the question is what is member client agreement form when you with and you have to sign a member client agreement form member client agreement form member broker client and you and I so we both have and a agreement and a agreement agreement ہوتا ہے جس میں agree کرتے ہیں کہ میں یعنی client اس broker کے through میں deal کروں گا securities market میں یہاں پھیک broker بھی بتاتا ہے کہ میری responsibilities کیا ہوگی آپ کو transactions میں deal کرنے کے لئے help میں کروں گا میری capabilities کتنی ہیں میری limitations کتنی یہ ساری میں بتا دی رہا اس کے اوپر میری responsibility کچھ نہیں رہے گی and you are also aware of all the things client broker broker بھی agreement بتاتا ہے کہ client کے ساتھ میں agreement کر رہا ہوں he is of a sound mind he is not a lunatic he is not a gone case you can say he is of a to go to the broker and ask them that you want to trade in the securities market so before opening the trading account you have to submit some documents with the broker what you to give your pan number is mandatory is convulsory pan number is necessary you will give bank account detail that will link trading account link to the bank account detail is also required and your details like you address proof and your identity proof is the basic detail and now it depends if broker can take more security maintain and genuineness maintain now how do you do that actually you transition transition can now go a bar you have procedure and account open then you have two roads you directly broker phone you can go to the broker place and tell them that you want to buy buy and sell sell otherwise in today brokers provide you provide mobile and laptop and that broker website through securities market deal so at that time you don't have to call them that I میں کو یہ شیئر کھریدنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اگر آپ نے کچھ موویز میں دیکھا ہو تو بہت سارے لوگ ایسے کال کرتے ہیں اور بہت سارے بروکرز ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈیل کرنے کے لیے گیا ہوئی زمانہ جب ویب سائٹ نہیں ہوا کرتے تھے آج کے لیٹ میں بہت سارے بروکرز آپ کو ویب سائٹ پروائیڈ کرتے ہیں but still you have this two option ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار میں کوئی فون آتا ہے ہے وہاں سے and they tell کہ سار یہ والا شیئر اچھا ہے آپ لینا چاہیں گے کہ یہ اچھا ہے وہ they keep on advising you and اگر آپ بولتے ہیں تو وہ accordingly آپ کے بحاف میں enter کر لیں گے transaction میں آپ ہی کی پیسے کٹیں گے آپ ہی کو share ملنا ہے اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو وہ تب تک کچھ نہیں کریں گے آپ خود بھی transactions میں enter کر سکتے ہیں آپ کو login id password ملتا ہے وہ آپ کو use کرنا پڑے گا ویب سائٹ کے تروں you can enter into buy and sell of the securities market oh sorry shares and bonds and derivatives and all that thing موٹا موٹی دیکھا جائے تو چار طریقے کے charges جو آپ پہ لگایا جائیں گے broker دوارہ کیا جب آپ broker کے ساتھ میں deal کریں گے تو وہ آپ سے brokerage fees لے گا service provide کرنے کا اس fees پہ service tax لے گا دوسری چیز securities transaction tax لگتا ہے securities میں deal کرنے کے تیسری چیز یہ basically most of the time یہ تین چیزے ہی رہے گے کبھی کبھی اگر آپ نے default کیا like short position ہو گئی جس کو آپ نے cover up نہیں کیا تو جہاں پہ آپ نے default کیا وہاں پہ آپ سے penalties بھی لی جائیں گے so یہ موٹا موٹی دیکھا جائیں تو چار چیزے جو سے broker آپ سے لے گا اس کے علاوہ زیادہ نہیں charges وہ آپ پہ لگاتا brokerage service tax securities transaction tax اور کبھی کبھی default اگر آپ نے کیا تو اس پہ penalty now what is securities transaction tax securities transaction tax ایسا tax ہوتا ہے جب بھی کبھی آپ securities میں deal کرتے ہیں یا تو buy کرو یا تو sell کرو تو ان پہ آپ کو securities transaction tax پہ کرنا پڑتا ہے جیسے آپ نے income کمایا تو income tax پہ کرتے ہو service لیتے ہو تو service tax پہ کرتے ہو goods کھرید رہے ہو بیچ رہے ہو تو اس پہ آپ accordingly ویٹ وغیرے پہ کرتے ہو now the gst is also coming goods and service tax goods بنائے جاتے ہیں اس پہ excise tax لگتا ہے ویسے ہی securities میں deal کرنے کے لیے you have to pay securities transaction tax اس کا rate جو ہے یہ time time to time government of india دوارا decide کیا جاتا ہے جو کی follow کیا جانا ہے باقی stock exchange کے through securities transaction tax attacks which is levied on the securities transaction ruling settlement کیسا ہے جیسے آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے آج trade کیا let's say suppose today is monday okay this is monday تو اگر آپ نے آج trade کیا تو آپ جیسے آپ نے 100 share خریدے مان لو 50 روپے کے the total ہو گئے آپ کے 5000 روپے آپ کو तुरंट 5000 روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور तुरंट ہی آپ کے demat account میں 100 shares نہیں آتے it takes time so basically it works کیسے یہ work کرتا ہے یہ t plus 2 basis پہ work کرتا ہے t plus 2 t یعنی trading day کس دن آپ نے trade کیا monday کو trade کیا اور وہاں سے لے کے 2 working days working days تو monday ہو گیا یہ tuesday اور یہ ہو گیا venus day so by the end of the venus day آپ کا paix بھی cut جائے جو دینے اور آپ کے demat account میں 100 shares بھی آ جائیں گے so کبھی بھی یہ مان کے مات چل نا کہ sir میں نے 100 share لیے تو ابھی demat میں وہ میرے کو is delivery ہو جائے گی position create ہو گئی اب اس میں کچھ نہیں کر سکتے وہ تو آنا ہے but it will take a time so t بھی تو let's say sir اگر ہم نے friday کو deal کیا تو کیا ہوگا اگر اپنے friday کا trading day so friday پہ next working day saturday sunday off رہتا monday آیا اور next working day tuesday so by the end of the tuesday your contract your transaction will be settled day trading means buying and selling of securities in such a manner that all all the positions should be closed before the close of the trading day when 3.30 market is closed when market starts 9 or 9 or or market after buy sell 9 15 transaction so you buy day trading means that position you have closed 3.30 before close if you buy sell then it will end sell then buy it will end کی کہانی this is called as intra day trading جب trading کے بات آتی ہے تو trading کو دو حصوں میں آپ موٹا موٹی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو first is day trading یا intra day trading بولو یا دوسرا ہو جائے گا ہو جائے گا delivery delivery based trading delivery based trading یعنی کہ آپ long term جانا چاہتے ہیں آپ آج خرید کے مان لو چار دن رکھیں گے دس دن رکھیں گے ایک سال دو سال دس سال بیس سال پچیس سال رکھیں گے مطلب ایک دن سے اگر زیادہ جا رہا ہے تو وہ آپ کے اس میں آ جائے گا delivery based system میں آ جائے گا لیکن اگر آپ دن بھر میں ہی open کر کے position close کر دیتے ہیں from 9.15 to 3.30 p.m that is called as day trading so that the transaction gets closed آگے carry forward نہیں ہوتا تین تین اکاؤنٹ کے ضرورت ہوتی ہے آپ کو یہ share market securities market میں اگر deal کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس میں bank account ہونا چاہیے جہاں سے آپ پیسہ transfer کرو گے جہاں پہ آپ واپس پیسہ لے کے آوگے so you should have your own bank account آپ کیا کرو گے سب سے پہلے آپ کے bank account میں سے آپ یہاں پہ پیسہ transfer کرتے ہو اور یہ کیا ہے یہ ہے آپ کا trading account تو bank account سے آپ پیسہ transfer کرو گے trading account میں تو یہاں پہ پیسہ آ جائے گا let's say آپ کے پاس میں 5,400 روپے آگے اب یہ 5,400 روپے سے آپ shares کھرینا شروع کرو گے یہ ایک platform ہے جہاں سے آپ trade کر سکتے ہیں like آپ biscuit کھریدنے جاتے ہیں تو biscuit ایک دکان پر ملتی ہے that دکان is a platform that shop is a platform so یہاں پہ آپ ٹی سی کا شیئر کھریدو یا ٹیک ایم کا کھریدو ایچوال کا کھریدو ایٹی سی کا کھریدو کسی کا بھی کھریدو آپ کو سب کی پرائیسز یہاں پہ پتا چل جائے گی یہ رہا سب کی پرائیسز آپ کو یہاں پتا چل جاتی ہے یہاں سے آپ بائی کرتے ہو سیل کرتے ہو سارے ٹرانزیکشن یہ trading account سے ہوتے ہیں ایک بار یہاں سے آپ نے ٹرانزیکشن کر لیے let's say آپ نے شیئر کھریدا یہ شیئر کھریدنے کے بعد میں یہاں پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں stock exchange سے ٹرانزیکشن ہوتا ہے and then finally your shares are deposited in your DMAT account with the depository so this is the basic procedure this is your bank account that you are required to have then this is trading account جس کے تھرہ آپ trading کروگے اور جہاں پہ آپ کا share store ہوگا this is called as DMAT account so تو اتنی چیزیں آپ کو لگے گی shares market میں deal کرنے کے لیے